کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے یبعث اللہ منہا سبعین الفا یوم القیام علی سورة القمر لیلت البدر فرما اس قبرستان سے جنت البقی سے قیامت کے دن رب زلجلال ستر ہزار ایسے افراد اٹھائے گا کتنے سبعین الفا ستر ہزار مجموعی طور پر اس میں قیامت تک دفن ہوں گے ان میں سے ستر ہزار کیسے ہوں گے علی سورة القمر لیلت البدر جن کے چہرے چودمی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے ایسے ستر ہزار اس قبرستان سے رب زلجلال اٹھائے گا رَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب وہ حساب کے بغیر ہی جنت داخل ہو جائیں گے حساب کے بغیر ہی جنت داخل ہوں گے یہ اس قبرستان کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی مستقبل کے لحاظ سے جو کہ جامع ترمزی کے اندر موجود ہے تبرانی موجم قبیر میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا اولو من تن شکو انہو الارض میں وہ پہلا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر پر نور سے میں بہر نکلوں گا سب سے پہلے میں نکلوں گا یعنی اوپر سے زمین سے پردے ہٹ جائیں گے تو میں بہر نکل آؤں گا سمہ ابو بکر یہ قیامت کے دن بھی امت کے پہلے نمبر کی بات ہے مجموعی طور پر سرکار کے لحاظ سے دوسرا نمبر مگر پوری امت میں پہلا نمبر جب میں نکلوں گا تو میرے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی قبر سے باہر نکلیں گے سمہ عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنی قبر سے باہر آئیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے تو پھر فرما ہے سمہ آتی اہل البقی میں خود اہل بقی کے پاس آ جاؤں گا میں اہل بقی کے پاس آوں گا فیحشرون مئی ان سب کو میرے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا سمہ انتاظر اہل مکہ پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا تو ان کو یہ کٹھا کیا جائے گا تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رابطہ ہے اس قبرستان کا روزہ رسول علیہ السلام کے ساتھ اور جو نسبت ہے اس کو واضح کرتے ہوئے کہ دونوں صحابہ جب وہ میرے ساتھ ہوں گے تو اس کے بعد تیسرا نمبر قیامت کے دن نور بھرے چہروں کا جو ہے وہ اہل بقی کا ہے اور اہل بقی جو ہیں ان کو میرے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا